موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خوپس ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کو پتہ کہ میں نے آپ بہت دفعہ اپنے وائٹی چینل پہ آپ کے ساتھ دی ہائیڈریشن کا سلیوشن شیئر کیا کہ آپ کیسے اپنی کیٹ کو دی ہائیڈریشن سے بچا سکتے ہیں ان کو ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی دی ہائیڈریشن بھی پروپر بات نہیں کی کہ دی ہائیڈریشن ایکچلی ہوتی کیا ہے کیٹس میں کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے تو آج ہم دی ہائیڈریشن پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن دی ہائیڈریشن مطلب ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا لوں کہ میں نے تین دنوں سے بلکہ آج چوتھا دن میں نے کوئی بھی ویڈیو بھارا اپلوڈ اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ ببو بہت ہی زیادہ بیمار تھا یہ ہے ہماری چھوٹی سی جان جو کہ پچھلے چار دنوں سے بیماری کے ساتھ لڑڑا ہے زندگی اور موت سے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا ایکشلی اس کے ساتھ کیا تھا ببو چھو بیٹ جو چھو نے اس کے ساتھ ہوا ایکشلی یہ تھا کہ لیو اور ببو آپ کو پتہ ان دونوں کی کتنی زیادہ فرنشپ ہے ایک منٹ اس کا بھی ہاتھ پہ برنولا بھی کل اتر ہے تو اسے لگ جائے گی اسے پکڑ کے رکھیں ببو چھو بیٹ جو نا ادھر بیٹ جائے آپ کو پتہ ببو اور لیو کہ کتنی زیادہ فرنشپ ہے ان دونوں نے مل کے کوئی چھت سے آپ کو پتہ ہے چھت پہ بھی بچے جاتے ہیں یہ چھت پہ گئے ہیں اور انہوں نے چھت سے مل کے دونوں نے کوئی چیز کھا لی ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے آج کل اندھیری وغیرہ کسیزیں بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں تو اندھیری سے کوئی گند وغیرہ آ گیا ان دونوں نے مل کے کوئی چیز کھا لی اب لیو نے کیا کیا کہ اسی رات لیو نے وومٹ کر کے جو بھی چیز اس نے کھائی تھی وہ اس نے نکال دی لیکن جو ببو تھا اس نے اگلی صبح وہ چیز نکالی مدے سے مطلب وومٹ کر کے اس نے نکال دی لیکن وومٹ کرنے کے بعد اس کے مدے میں یعنی اس کے انٹرسٹائن میں اتنی زیادہ سویلنگ ہو گئی تھی کہ یہ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا نہ یہ کچھ کھا رہا تھا اس کو پھر اتنی زیادہ ڈاکٹر نے ڈرپس وغیرہ لگائی یعنی ہمیں بالکل جواب مل گیا تھا کہ اس کو بس اب آپ لے جائیں اب جو اس کی سانسے ویٹ نے ہر طرح کی میڈیکیشن وغیرہ بھی کر لی تھی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا لیکن اللہ ہوتا ہے زندگی دینے والا کہتے ہیں نا کہ آپ کو موت تب تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے بے شکر آپ موت کے جتنا بھی قریب ہو یعنی یہ بدلہ اچانک سے ٹھیک خود بہ خود ہوئے اس میں کسی کی کوئی کمال نہیں صرف اللہ کی طرف سے یہ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہو گیا میں نے ٹک ٹوک پہ بھی اور اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اس کا شوٹ لگائے تھا کہ آپ سب پلیز ببو کے لیے دعا کریں آپ لوگ کی دعاوں کا اثر تھا میرا ببو ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گیا ابھی کل اس کا برنولا ہوت رہا ہے تو ماشاءاللہ سے ابھی خود دو خیر فیڈ بہت کم کر رہا ہے ہم خود اس کو جو ہے انجیکشن وغیرہ سے کھلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے کھا رہے ہیں اور اب بلکل ٹھیک ہو گیا اور لٹرلی میں نے رونہ سٹارٹ کیا دی میں نے کہا ویڈیوز میں سے بول رہے ہیں میں نے کہا ویڈیوز کون بناے گا ہمارے ساتھ ابھی تو ببو کو چھوٹا سا باول لیا تھا لیکن ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہو گیا اب ہم پھر سے ویڈیوز ہم اپنی سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ ببو کے ساتھ ہے نا ببو اب جی ببو آپ سب کو بائے کہہ رہا ہے کیونکہ ببو کے بارے ایک تو چکن سوپ کا ٹائم ہو گیا کیونکہ ابھی تک اس پر کھانا وغیرہ نہیں دینا ہے اب یہ جو ہے ڈیکاوری کی طرف بڑھتا جا رہا ہے تو ہم اس کو صرف چکن سوپ دے رہے ہیں تو ببو اب کھانا بھی کھانے لگا ہے لیکن ببو جانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے ببو کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ببو کو جلد جلد بلکل ٹھیک کر دیں اس کی جو بھی ویکنس وغیرہ ہے وہ بلکل ببو پھل سے ہیلتی ہو جائے ٹھیک ہے نا ببو آپ سب نے دھر دعا کرنی ہے ببو کی ڈی ہائیڈریشن ان نیولی پیٹ پرنٹس کو فیس کرنی پڑتی ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ دی ہائیڈریشن ہوتی کیا ہے اور ان کی کیٹ یا ان کی کٹن کو اتنی سویر قسم کی دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کا بھی موقع نہیں ملتا اور ان کی کیٹ کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو انہی خاص اپنیولی پیٹ پرنٹس کے لئے ہیں تاکہ وہ ویڈیو دیکھیں ان کو پتہ چلے کہ دی ہائیڈریشن ہوتی کیا ہے آپ نے ان کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کرنی ہے تو آج میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ دی ہائیڈریشن کی کیا کیا کوزیز ہیں سمٹمز ہیں اور کیسے آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کی کیسے جان جو ہے وہ سیف کر سکتے ہیں اب جی ببو اپنا کھانا شانہ کھا کے سیدھا جو ہے وہ کمرے میں ہی آگیا ہے کہ میں نے بلکل ریسٹ نہیں کرنا باقی بچوں سے بھی ماشاءاللہ سے کھیل رہے ہیں ہے نا ببو ببو بہت پیار ہے یہ اس کا فرینڈ ہے خود تو اس نے وامیٹ کر دی تھی بچارہ یہ چھوٹا تھا اس کو بیماری میں ڈال دیا اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دی ہائیڈریشن ہوتی کی ہے دی ہائیڈریشن کا مطلب ہے کہ جب آپ کی کیٹ کی بوڈی میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے اس کو ہم دی ہائیڈریشن کہتے ہیں آپ کو دی ہائیڈریشن گئے تو پتہ چل گئے لیکن اب آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کو دی ہائیڈریشن ہے اپنی کیٹ کو دی ہائیڈریشن ہے تو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی کیٹ کو یہاں سے پکڑنا ہے اور آپ نے اس کی سکن اٹھانی ہے اور اس کی سکن کو پھر چھوڑ دی رہے ہیں اگر بدن 2 سیکنڈ آپ کی کیٹ کی سکن ہے وہ اپنی اوریجنل پوزیشن پر فوراں سے آ جاتی ہے مطلب آپ کی کیٹ دی ہائیڈریشن اس سے نہیں ہے آپ کی کیٹ ہائیڈریشن ہے لیکن اگر وہ 2 سکنڈ سے زیادہ کا تایم لگا رہی ہے اپنی پوزیشن میں آنے تک پھر آپ کی کیٹ کو ڈی ہائیڈریشن ہے اما کی کیٹ جنوز کے اوپر فنگر لگا کچھنا موئسٹ ہے اور پنک پنک شک Kane موئسٹ نہیں ہے Zapوز رجلد ہے ibileط manages اب بھر جب اپنی کی مسط قی externہ اس کے باتیں فرمید دیواریٹ پایف نہیں ہے تویٹ کو یہاں تیغ دیارت hoy ہے اس کا غفل جنید اس لیے کو یہ دا ہے وہ اپنی چاہر کر کے دیارن کو چھوڑ دیواری ہے آپ کی گم پنک کو جانچے ہیں فورا یہاں مطلب desca میرا گا کینٹ کو دے کر نہیں ہے آپ کی اس کیاٹ خروج پایا ہے لیکن یہاں가는 نہیں یا کیاٹ اس کیاٹ پایا ہے Scient 90 درچ ہوا ہے پوسٹنا ہے پسٹ فاعت کیا prestigiousatroد اب ہم بات کریں گے کہ آپ کی کیٹ کو کس وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے جو سب سے مین کوزے ڈی ہائیڈریشن کا وہ ہے کہ ہم اپنی کیٹ کو بہت زیادہ ڈرائی کیٹ فوڈ کھلا رہے ہوتے ہیں جس میں پانی نام کی چیز ہوتی نہیں ہے ان کیٹ کو بہت جلدی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے جو موسٹلی کیٹ ہیں ان کو پانی بھی بھی نہیں پسند لیکن کچھ کیٹ ہیں جو پانی پیتی ہیں ان کو پسند ہوتا ہے اب ایک تو وہ ساتھ ساتھ ڈرائی کیٹ فوڈ کھا رہی ہوتی ہیں اوپر سے پانی بھی نہیں پی رہی ہوتی تو ان کیٹ کو بہت جلدی ڈی ہائیڈریشن اب آپ کو میں سائن بتاتی ہوں ڈی ہائیڈریشن کہ سب سے پہلا کہ آپ کی کیٹ پینٹنگ بہت زیادہ کھا رہی ہوتی ہے آپ کی کیٹ کا جو کوٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ شائنی رہتی آپ کی کیٹ کو کونسٹیپیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی کیٹ کا جو نوز کان یعنی جو پوئی یعنی جو چیز اس کی پنک ہونی چاہیے وہ پنک نہیں رہتی ہے اس کے گمز اور اس کا جو ماؤت ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے آپ کی جو کیٹ وہ لیتھارجک ہوتی ہے بہت زیادہ ویک ہوتی ہے اس کا انرجی لیول لو ہو جاتا ہے آپ کی کیٹ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے یورین بہت کم کرتی ہے اس کے بعد آپ کی کیٹ کا جو ہے لچک آپ کی کیٹ کے اندر ختم ہو جاتی جس سے میں نے آپ کو ویڈیو کے شور میں بتایا کہ آپ اس طرح سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنی کیٹ کو کہ اگر آپ اس کی نحاس اٹھاتے ہیں فوراں سے وہ اپنی اریجنل پوزیشن پر آ جاتی ہے مطلب آپ کی کیٹ ہائیڈریٹ ہے لیکن اگر فوراں سے اریجنل پوزیشن میں نہیں آتی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیٹ کو ڈی ہائیڈریشن ہے اس کو فلیکسیویلٹی کہتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کے اندر وہ فلیکسیویلٹی نہیں رہتی ہے اور آپ کی کیٹ جس کو ڈی ہائیڈریشن ہے اس کی جو ٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے سٹکی ہو جاتی ہے نہیں تو نورملی جو کیٹ ہوتی ہیں ان کی ٹنگ مویسٹ ہوتی ہے اگر آپ کی کیٹ کو ڈی ہائیڈریشن ہے تو اس سے آپ کی کیٹ کی کیڈنی سویل ہو سکتی ہے اور جن کیٹ سے کیڈنی مطلب ان کو یہ پرابلم ہے نا وہ سارا دن اپنے پانی والے باؤل کے پاس بیٹھی رہتی ہیں اور کونٹینیوزی بہت زیادہ پانی پیٹی ہے اب آپ نے اس کو بھی لائٹ نہیں لینا کہ اگر آپ کی کیٹ بہت زیادہ پانی پی رہی ہے تو آپ کہہ رہے اچھی بات ہے آپ نے اس کو بھی ویٹ کے پاس چیک کروانا ہے کہ میں بھی اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے کیونکہ کیٹ کا زیادہ بھی پانی پینا اچھا نہیں ہوتا اب ہم بڑھتے ہیں پریکوشنز کی طرف کہ آپ کیا کیا احتیاط کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی کیٹ کو دن میں منمم آپ نے 200 ایمل اپنی کیٹ کو لازمی پانی پلانا ہے لیکن اگر آپ کی کیٹ اگریسیف ہے یا آپ سے آپ زبردستی بھی پلا رہے اس کی باوجود وہ نہیں پی رہی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے جو بھی آپ اس کو ڈرائی فوڈ دے رہے ہیں کیٹ جو بھی آپ اس کو کیٹ ڈرائی فوڈ دے رہے ہیں آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کر کے دینا ہے آپ کو میری تقریباً ہر ویڈیو میں ہی دیکھنے کو ملے گا کہ میں کس طرح سے اپنے بچوں کو اگر ڈرائی فوڈ دے رہی ہوں تو میں کس طرح دیتی ہوں آپ جا کے میری کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتے آپ کو کہیں پہ بھی میرے بچوں کھا لی ڈرائی فوڈ کھاتے میں نظر نہیں آئیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دہیں کھلانی ہے اب کیا ہے کہ بہت سے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے کہ دہیں اپنے بچوں کو لیمٹ میں دے تو دہیں کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی آپ کے بچے جتنی کھاتی ہیں آپ کھانے دیں ماشرہ سے ببو ہے وہ دن میں تین تین دفعہ بھی دہیں کھا لیتا ہے بلکہ دہیں تو آپ کی کیٹس کے لیے بہت زیادہ سمر میں بیسٹ ہے اس کے علاوہ آپ اپنی کیٹس کو دہیں سے بنیوی لسی دے دیں آپ اس کو دوسری دودھ پر کچھی لسی دے دیں لیکن شگر اندر ایڈ نہیں کرنی اس کے بعد اگر آپ ووٹر فاؤنٹین یا ووٹر ڈسپینسر افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو لے کے دیں اس کے بعد آپ نے اپنی کیٹس کو زیادہ سے زیادہ یعنی میرا پرسنلی میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے اپنی کیٹس کو زیادہ سے زیادہ ہومیٹ فوڈ کھلانا ہے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بہت سی کیٹس کی ہومیٹ ریسپیز شیئر کی ہیں آپ نے وہ اپنے بچوں کو بنا کے دیں اور ڈاکٹرز بھی کہتے کہ جو کیٹ ہومیٹ فوڈ کھاتی ہے اسے کوئی بھی بیماری آجے کوئی بھی ڈیزیز آجے تو وہ جلدی ریکاور ہو جاتی ہے ایس کمپیرڈ ٹو ڈرائی کیٹ فوڈ کھانے والی کیٹ کے مقابلے میں کیونکہ جو گھر کا بنا وہاں کھانا کھا رہی ہوتی ہے کیٹس ان کا ایمیون سسٹم بہت شرونگ ہوتا ہے وہ ہر بیماری کو ایزلی بیئر کر لیتی اور جلدی سے ریکاور ہو جاتی ہے اور مذہب کی چیز میں نے آپ کے ساتھ ریسنٹلی کیٹ کی انرجی ڈرنک شیئر کی ہے جو کہ کیٹ فوڈ سے ڈرائی کیٹ فوڈ سے بنتی ہے آپ نے وہ جا کے لازمی میری یوٹیوب چینل پہ دیکھنی بہت ہی امیزنگ ہے آپ کی کیٹس خود بہ خود اس کو پینا سٹارٹ کر دیں گی اس کے بعد لازم پہ آپ نے اپنی کیٹ کو زیادہ مطلب سارا دن ایسی چیزیں کھلانی ہے جن میں مطلب کہیں نہ کہیں پانی لازمی ہو یعنی اگر آپ کیٹ فوڈ دے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے پانی میں ایڈ کر کے اسے دینے ہیں آپ اپنے بچوں کو انرجی ڈرنک دے سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ گرمیوں ہیں یا سردیاں آپ نے ہومیٹ کیٹ فوڈ لازمی دینے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا آپ کی کیٹ ہائیڈریٹ رہیں گی یہی کچھ پرکوشنز تھی جو کہ آپ احتیاط کر سکتے ہیں اپنی کیٹ کو اگر آپ کی کیٹ کو ڈی ہائیڈریشن ہے اس کے بعد اگر آپ کی کیٹ کو بہت سویر قسم کی ڈی ہائیڈریشن ہے تو آپ نے اپنے ویٹ سے لازمی کنسلٹ کرنا ہے اور یہ تھی بزی آج کی چھوٹی بڑی کہلیں ویڈیو تھی ہم اس کو یہی پہ کر دیتے ہیں اور ایڈ دے اند پھر سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے ببو کے لیے دھیرو ساری دعائیں کرنی ہے کہ وہ جلد جلد بہت جلدی تھی کو جو اس کی ویکنس بھی ختم ہو جائے تو آپ نے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کومنٹ کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں اللہ حافظ